موسیقی موسیقی ایسل فائنل کا جو شو جنون اروج پر نائنٹی ٹو نیوز بھی گہمہ گہمی میں کرکٹ شائکین کے ساتھ ہم آواز نائنٹی ٹو نیوز کا سوپر فلوٹ دھول کی تھا پر گھوڑوں کا رکس پاکستانی نیات کینین گلوکارہ کے خوبصورت گیت گیٹار کی دھنوں پر سب جھوم اٹھے زندہ دے لاہوریوں کا فلوٹ کا گرم جوشی سے استقبال موسیقی پاکستان سوپر لیگ کے بڑے مقابلے کی بڑی تیاریاں لاہور کا کذافی سٹریڈیم مہمانوں کی میزبانی کے لیے تیار دونوں ٹیموں کے بیشتر کھلاڑی لاہور میں موجود شائکین ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارنے لگے ٹکٹس کی آن لائن سیل بھی جاری لجم سیٹھی کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار اور بارہ ہزار روپے والے ٹکٹس دستیاب ہیں موسیقی ٹکٹس کا چل رہا ہے دور لاہور یہ ہے پوجوش اپنے فیورٹ سٹارز کا خوصلہ بڑھن لاہور تیار ہے لاہور تیار ہے تو نائنٹی ٹو نیوز بھی تیار ہے کون سا کھلاری کرے گا کیا حکمت اعملی تیار کھیل میں ہوں گے کیا کیا ڈرامائی انداز کون سا کھلاری کیا گر ازمائے گا نائنٹی ٹو نیوز اپنے ناظرین کو سب بتائے گا سوپر کوریج کے لیے مجھکاک احمد اور عمر اکمل ہوں گے کل سارا دن نائنٹی ٹو نیوز کے سنگ پی ایسل کے بڑے مقابلے کی گھڑی آن پہنچی فانل کا سہرہ کس کے سر سجے گا فیصلہ کل ہوگا کل ہوگی چوکوں چھکوں کی برسات وکٹس اڑیں گی دیوانے جھومیں گے ناچیں گے سرفراز احمد بازی ماریں گے یا دیرن سیمی ظلمی کو چیمپئن بنائیں گے شایقین اپنی ٹیموں کی جیت کے لیے پرجوش پی ایسل کے فائنل کی جنگ کوئی پیشاور ظلمی کا دل دادا تو کوئی کوئی چاگ لیڈی ایٹرز کا دیوانا لاہوریوں کو بڑی بیتابی سے فائنل کا انتظار ہر کوئی اپنی اپنے جھنگ سے تیاریوں میں مصوب شہر بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات پی ایسل کے فائنل میں غیر ملکی کھلاڑی بھی رنگ جمائیں گے کوئیٹا گلیڈی ایٹرز میں پانچ غیر ملکی کھلاڑی شامل زمبابی کے شان ایرون، ایلٹن چگمبرا ویسٹ انڈیز کے ریاد ایمیریت منتخب بنگلہ دیش کے نام الحق جنوبی افریقہ کے مونی وین ووک بھی شامل عمر گل کی جگہ احساس ٹیما کوئیٹا گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کریں گے شاہید افریدی کے مدہ افسردہ افریدی کیش پکڑتے ہوئے ہاتھ کو چوٹ لگوا بیتے کہتے ہیں افسوس ہے فائنل نہیں کھیل سکوں گا ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا پی ایسل کے دس میچز میں افریدی نے سب سے زیادہ پندرہ چھپکے لگائے سپورٹ فکسنگ سکینڈل میں شرچیل خان اور خالد لطیف نے جواب جمع کروا دیا موطل کھلاڑیوں نے الزامہ سے انکار کر دیا ریٹ آرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنے گا سابق کرکیچر اور ٹیکنو کریٹ بھی شامل ہوں گے مزید کاروائی پی ایسل فائنل کے بعد ہوگی سابق صدر آصیف علی زرداری کہتے ہیں جماعتوں کو اکچھا کرنے کا مقصد ملکی سیاسی قیادت کو فوجی عدالتوں کے معاملے پر اعتماد میں لینا ہے پیپلز پارٹی کی کسیرول جہتی کانفرنس جاری ہے تحریک انصاف اور ایمکیم کا بوئی کوچ مسلمی قنون کو مدو ہی نہیں کیا گیا ملک بھر میں سیکیریٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن رد الفساد جاری بلوچستان کے علاقے کوہان میں سرچ آپریشن بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد آئی ایس پی آر کے مطابق اسلحہ میں دستی بوم بندوقیں چھوٹی بڑی مشین گنوں کے راؤنڈ شامل بیرونی مدافلت روکنے کے عظم کا اظہار چین کا دفاعی بجٹ میں سات فیصد اضافے کا اعلان پارلیمنٹ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ چین بیرونی مدافلت روکنے کے لیے ہر حد تک جائے گا ٹرمپ کی پابندیوں کے بعد نیو یوک میں ہزاروں افراد کا احتجاج امریکیوں کی بڑی تعداد بھی سڑکوں پر نکل آئی ٹرمپ کے خلاف شدید ناربازی اینجلینا جولی نے ٹرمپ کے حکم نامے کو پناہ غزینوں کے لیے تکلیف دے قرار دے دیا مالم جببہ میں تین روزہ سکی فیسٹیول حسین مادیوں میں میلے نے خوب رونک لگا دی پیرا گلائڈنگ، پلی لینڈ اور میوزک شو کا احتمام پوٹس اور ہینڈی کرافٹس کے سٹالز بھی لگ گئے اور برطانیہ میں وزر خاتون کا چورت بندی کا مظاہرہ دکیتیوں کی ایسی درگت بنائے کے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے یوکشار میں جاکوں کی جولری کی دکان میں لوت مار ساٹھ سالہ خاتون کی دبنگ اینٹری سے دکیتی کی کوشش ناکام ہو گئی